اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین روحانی عملیات کے ساتھ میں سب زدہ عبدالوحید حاضر ہوں ناظرین آپ کیسے امیت کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں دوستوں سے ہم اوزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکان گینٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ آسکیں ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور باج کیا کریں تاکہ ہر بات کا آپ کو اچھی طرح علم ہو سکے جو ہم عملے کیاتے ہیں ان کا مکمل آپ کو پتا چل سکے اور آپ مکمل یعنی کہ ہمارے عمل سے مستفید ہو سکیں تو ناظرین آج میں ایک لا جواب اور بہت فائدے مند اور پاورفل عمل لے کے حاضر ہوا ہوں بہت آسان سا عمل ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے جس کا جواب نہیں ہے بہت سادہ سا عمل ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ اور اس کے فائدے بے شمار ہیں چھوٹا سا عمل کریں اور انشاءاللہ آپ ہر کام میں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دنیا کے کوئی بھی کام ہے اس میں آپ اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ایسا عمل ہے ہے بھی چھوٹا سا مقتصر سا عمل ہے اور جس کا یعنی کہ لا جواب بہت پاورفل اثر رکھنے والا یہ عمل ہے تو کوئی بھی دنیا کی کسی قسم کی پریشانی ہو کوئی کاروبار میں کمی ہے رزق میں کمی ہے کسی قسم کی بھی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف درد ہے ٹھیک ہے جسم میں بیماری ہے ہر چیز پہ یہ کام کرنے والا عمل ہے تو ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چھوٹا کون سا عمل ہے یہ شیبیہ مبارک نالین پاک کی ہے ٹھیک ہے حضور پرنورہ کا ادار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نولین پاک کی شیبیہ آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے یہ شیبیہ آپ کو ہر کام میں مدد دے گی ٹھیک ہے سرکار کے نولین پاک کی شیبیہ آپ کے ہر کام میں مدد کرے گی کیونکہ سرکارے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے جو چیز لگ جائے ٹھیک ہے اس چیز کی کیا کہنے تو یہ شیبیہ حضور کے نولین پاک کی شیبیہ آپ نے بنانی ہے اور شیبیہ سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے تو چلتے ہیں ناظرین آج کے اپنے روحانی عمل کی طرف آپ کو میں بتاتا ہوں شیبیہ مبارک کیا فائد ہے آپ اس سے کیا فائد حاصل کر سکتے ہیں شیبیہ مبارک بنانے کا کیا طریق ہے تو مکمل آپ تفصیل سے میں بتاتا ہوں ویڈیو کو آخر تک واج کرے تاکہ کچھ ہم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آخر پر بتاتے ہیں آپ شروع سے دیکھ کے ختم کر دیں گے کم دیکھیں گے آگے بڑا بڑا آ کے دیکھیں گے تو کوئی فائدہ یعنی کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا روحانی عمل کے فائد ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ شیبیہ مبارک آپ کو سکرین پہ شیبیہ مبارک نظر آ رہی ہے تو آپ نے ایسے شیبیہ مبارک بنا لینے ہیں جیسی آپ کو شیبیہ مبارک نظر آ رہی ہے بہت آسان سی ہے آپ نے یہ یعنی کہ ڈیزائن کرنی ہے ٹھیک ہے ایسی سادی سی ہے آپ اس کو یعنی کہ آپ نے لکھنی کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے شیبیہ مبارک بنانی ہے کس طریقے سے بنانی ہے اور کس چیز سے بنانی ہے ناظرین آپ نے شیبیہ مبارک کیسے بنانی ہے آپ نے سب سے پہلے زافران لینے زافران لے کے آپ نے اس میں ہلکا سا پانی ڈالنے ٹھیک ہے زافران کی سیاہی بنا لیں ٹھیک ہے جب آپ کی زافران کی سیاہی بن جائے گی آپ نے ایک سبز کاغذ لینے ٹھیک ہے سبز کاغذ لے کے اس کے اوپر آپ نے یہ شیبیہ مبارک نولینے پاک کی آپ نے اس پہ بنانی ہے ٹھیک ہے سبز کاغذ پہ زافران کی سیاہی سے آپ نے سبز کاغذ پہ یہ شیبیہ مبارک بنا لے نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ بنا لیں تو اس کے فائد کیا ہیں آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہے نمبر ون دکان میں لگائے تو کاروبار میں برکت ہوگی ٹھیک ہے نمبر دو درد زا والی عورت کے بازو کے ساتھ بندے تو بچہ آسانی سے پیدا ہوگا درد زا کس کو بولتے ہیں یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس میں اس کو درد زا بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسی پدائش کے موقع پہ آپ کسی عورت کے بازو پہ باندیں گے تو انشاءاللہ بچہ بہت جلدی اور آسانی سے پیدا ہوگا اس کی تکلیف عورت کی کم ہو جائے گی نمبر تین دورانے سفر اس کو پاس رکھیں گے تو ہر آفاظ سے حفاظت رہے گی یعنی کہ آپ سفر کے دوران اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو حفاظت ہر کسی مصیبت سے آفاظ سے حفاظت میں رہیں گے نمبر چار بیمار کے گلے میں ڈالیں گے تو مرض سے شفا ہوگی کوئی کسی قسم کا بھی بیمار ہو اس کے گلے میں آپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ صحتیاب ہوگا نمبر پانچ نظر بد والے کے گلے میں ڈالیں گے تو نظر بد دور ہوگی کسی بچے کو اکثریت میں ایسے ہوتا ہے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے بچوں کے لئے بہت مفید چیز ہے آپ نظر بد والے بچے کے گلے میں یہ شبیہ مبارک بنا کے ڈالیں تو انشاءاللہ شفا یاب ہوگا نمبر چھے جادو سایہ وغیرہ کے مریض کے گلے میں بھی آپ یہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے کوئی بھی کسی قسم کا یعنی کہ کوئی بیمار ہے جس کے اوپر سایہ جادو ہے اس کے گلے میں بھی آپ یہ شبیہ مبارک سبز رنگ کے کاغذ پر زافران کے ساتھ لکھ کر ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی شفا یاب ہوگا غرض کے کسی بھی مقصد کے لئے آپ یہ لکھیں گے آپ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہوگا ہر کسی یعنی کہ کسی بھی مقصد کے لئے آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا روحانی عمل اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں ہر کام میں یہ آپ کے کام آ سکتا ہے ہر بیماری میں ہر دکھ میں ہر پریشانی میں ہر دکھ اس نولین پاک جو بتایا گیا کہ ہر دکھ کا علاج ہے ناظرین اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں ناظرین آج کا یہ تھا روحانی عمل جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا چلو ہماری ویڈیو پسند آئے آئی ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکان گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ آ سکیں اس کے ساتھ لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ پوچھ سکتے ہیں تو ناظرین ملتے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ